سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میت سرڈہ میں آج پھر ہم حاضر ہوئے بیہار اسٹریٹ کے کچھ ایمپورٹن نوٹیفکیشن لے کے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بیہار اسٹریٹ کا ایڈمیٹ کارڈ یعنی تین نو دو ہزار بیس کو دو پہر میں جاری کر دیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ یہ اگزام نو ستمبر سے لے کے ایک ایس ستمبر کے بیچ ہوگا اس کے لیے آج پر اچھا کے لیے ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو جائے گا آپ ایڈمیٹ کارڈ www.baseb.htt.in پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں دکھایا جا رہا ہے یا آپ بیہار بورڈ online.bihar.gorman.in پہ بھی جا کے ایڈمیٹ کارڈ کارڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو پیپر ون اور پیپر ٹو کے لیے الگ الگ ایڈمیٹ کارڈ جاری ہوگا اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ پہ پر اچھا کے لیے کا نام پر اچھا کیتی تھی سمیں اور آپ کا بیسے بھی دیا رہے گا اب آپ کو بتا دوں کہ بیہار یسٹیٹی جب آپ کو پر اچھا کے لیے کا سب کچھ ڈیٹیل دے رہا ہے تو ابھی تک سیلیبس کیوں نہیں جاری کیا ہے بیہار سرکار اور بیہار بیدالے پر اچھا سمیتی کا کیا یہ ہے کہ ابھی تک سیلیبس نہیں جاری کیا گیا ہے آپ بتائیے کیا بینہ سیلیبس کا اگزام ہوتا ہے پچھلی بار بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ سیلیبس کے وجہ سے ہی اگزام کو کینسل کرنا پڑا تھا اور کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا تو کیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا اگر آپ اس بار بھی اگزام دے رہے ہیں اور آپ کو سیلیبس نہیں پتا ہے تو آپ کیا دیں گے آپ خود سوچئے آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانا ہوگا اگر آپ ہمارے ویڈیو پہ ہیں اگر آپ ویڈیو لائک نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے لیکن آپ خود کے لیے تو آواز اٹھائیے اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھائیے کیوں بیہار سرکار اور بیہار ویڈالے پر اچھا سمیتی اسٹیوٹی کے ابھیارتیوں کے لیے ایسا کر رہی ہے کیا اگلے مہینہ سے چناؤں ہونے والے اس لیے ایسا تو نہیں کر رہی ہے کہ چناؤں سے پہلے کسی طریقے سے اگزام لے لیا جائے تاکہ اسٹیوٹی کے ابھیارتی سوچیں گے کہ اسٹیوٹی کا اگزام ہو گیا اور ہم بورٹ پھر وہی سرکار کو دیں گے ایسا تو نہیں ہے یہ سب ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اس کے لیے ایک آواز اٹھانی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ بیہار سٹاپ سیلیکشن کمیشن بھی دو ہزار چودہ کا اگزام دو ہزار اٹھارہ میں لیا تھا اور ڈیر سال بعد ریزلٹ جاری کیا تھا اور ابھی تک اس کا منز کے اگزام کے لیے کچھ کچھ نہیں ہے تو اسی طریقے سے بیہار سرکار میں ہر اگزام اسی طریقے سے لیا جاتے ہیں تو یہ ہمیں آپ کی آواز اٹھانا پڑے گا بینہ آواز اٹھائے نہیں ہوگا کہ ایس ٹیٹی کا سبجیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو سبجیکٹ جس کا جو سبجیکٹ ہے جس کا جو اونرز پیپر ہے اسی سے کوششن کہیں پوچھے گا کیا کرے گا اب تو یہ ایس ٹیٹی اور بیہار ویدالے پر اچھا سمیتی ہی جانتا ہے کہ کس سے کیا کوششن پوچھا جائے گا کیونکہ کسی بھی ایس ٹیڈینٹ کو سیلیبس نہیں پتا ہے کیا دوہزار اگارہ کے پیٹرن پوچھا جائے گا یہ کیا پوچھا جائے گا یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے یہ سرکار کو پتا ہے اور بیہار ویدالے پر اچھا سمیتی کے لوگوں کو پتا ہے اور ٹی سی ایس کس پیٹرن پر کوششن بنایا گا اب وہی وہ لوگ کیا ٹی سی ایس کو سیلیبس جاری کر کے دیئے ہیں بیہار ویدالے پر اچھا سمیتی والے اگر دیئے ہیں تو وہی سیلیبس ہمارے جو ابھیارتی ہیں ان کے لئے کیوں نہیں دیا گیا کیوں ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا کیوں پیپر کے مادیم سے نہیں دیا گیا کیوں آخر کیوں یہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا تو چلیے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں سیر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے لئے آواز اٹھائیے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو فیس بک پہ آواز اٹھائیے ٹیوٹر پہ آواز اٹھائیے